السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے دوستو حکومت پاکستان کے جانب سے کرونا وائرس کے وجہ سے غریب افراد کو احساس امرجنسی کیش کے ثروب بارہ ہزار روپے دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ احساس امرجنسی کیش کے لیے آپ کو ریجسٹرشن کروانے کے دو بڑے آسان سے طریقے آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی دو طریقوں کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکیشنز آپ کو بھی سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں دو طریقے احساس امرجنسی کیش کی جو آخری تاریخ ہے وہ انیس اپریل رات بارہ بجے تک ہے جبکہ آپ کو اگر آپ کا روزگار کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے آپ حکومت سے بارہ ہزار کی امداد چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ انیس اپریل تک آپ کو یہ میسج بھیجنا ہوگا اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر آپ نے اس طرح سے اس کو بھیجنا ہوگا آپ نے اپنے میسجنگ اپلیکیشن کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ رائٹ میسج کے اندر اپنا جو تیرہ نمبر کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور یہ شناختی کارڈ نمبر جس نمبر پر آپ نے بھیجنا ہے وہ نمبر آپ کے پاس ہے 8171 8171 کے اوپر آپ نے یہ شناختی کارڈ نمبر بھیجنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جواب آئے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر اہل ہوں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ پیسے یہاں سے لے لیں اور اگر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی معلومات چیک کی جاری ہیں تو اس کے بعد دو دن کے بعد آپ کو میسیج آ جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں دوسرا طریقہ کہ آپ کس طرح سے یہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ریجیسٹرشن اس کے لیے دوستو آپ نے اپنی ویبس گوگل کے اندر آنا ہوگا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ویب سائٹ ہے دوستو یہاں پہ احساس.nadra.government.pk اور یہ یہاں لنک کے اوپر آنا ہوگا یہ لنک ہم آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور یہاں پہ آکے آپ نے یہاں پہ اپنا شناختی کار نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد موبائل آپریٹر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ کونسی سمیس کے اندر اور اس کے بعد موبائل نمبر یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کیپچا اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے بعد تصدیق کر دینی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو موبائل کے اوپر میسیج آئے گا جو بھی آپ کا سٹیٹس ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ کوئی بھی ہیں آپ کے آس پاس آپ کے پڑوسی اگر کوئی غریب ہیں کوئی یا انپڑ ہیں کسی کو میسج کرنا نہیں آتا یا اون لائن اپلائی نہیں کرنا آتا تو آپ براہ مہربانی ان کا احساس کرتے ہوئے ان کے پاس جائیں اور ان کا جو ہے وہ شناختی کا نمبر اپنے موبائل سے جو ہے وہ میسج کر دیں کیونکہ ان کو نہیں پتا تو وہ اس امداز سے رہ جائیں گے اور وہ اگر گریب ہوئے تو ان کے حالات جو ہیں وہ مزید بتر ہو جائیں گے کیونکہ کھاروبار وغیرہ سب کچھ بند ہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں ہر پاکستان کا نوجوان سٹوڈنٹ چاہے جو بھی ہو چاہے عمر رسیدہ کیوں نہ ہو ہمارے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس آپ کے پڑوسی اگر کوئی بھی ہے جس کو میسج نہیں کرنا آ رہا ہے یا آن لائن ریجیسٹرشن نہیں کرنا آتی اور وہ حق دار ہیں تو آپ کو یہ اس کا عجر ملے گا آپ جو ہیں وہ اپنے موبائل فون نمبر سے ان کا شکناتی کار نمبر لے لیں اور اس پر بھیجنے اور اگر امداد آئے گی تو آپ کو میسج آئے گا پھر دوبارہ آپ جو ہیں وہ آپ کو اسٹیٹس معلوم ہوگا اس کا پھر ان کو بتا دیں تاکہ وہ اس جگہ سے اپنے پیسے لے سکیں تو دوستو اس طرح سے ہم پاکستانی مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اس سے ہم سب کا فائدہ ہوگا اور ہم جو ہیں وہ ہمارے غریب طبقہ ہے جو جو بلکل اس حالات کے اندر بلکل پریشان ہے تو ان کی ہم مدد کسی بھی طرح سے اگر کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے یہ بہت اچھا ہوگا اور یہ ملک کی ہماری خدمت ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے آس پاس اڈوس پڈوس میں کہیں بھی اگر ایسا بندہ ہیں جس کو ریجیسٹرشن نہیں کرنا آتی میسیج نہیں بھیجنا آتا یا آن لائن اپلائن نہیں کرنا آتا تو آپ ان کا شناتی کار نمبر دیکھیں اور جب تک آپ ان کو پیسہ نہ لے کر دیں تب تک ان کا ساتھ دیں تاکہ غریب کی مدد ہو سکے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کے اندر آسان طریقے کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا ہے واتسپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں سب کو اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات